مزید جانتے ہیں ماجی یوسف کی اس رپورٹ میں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائر جلا کے سڑک کو بلوک کیا گیا ہے پچھے ٹرالے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور کافی کسیر تعداد میں وہاں پچھے کھڑی ہوئی ہے اور سڑک کو بلوک کیا گیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا تب تک ہم یہاں پہ سڑک بلوک کریں گے ٹین لاو جو ہے پولیس نے کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا کیونکہ ہمارے یہاں پر اس سے دو دن قبل بھی جو ہے بودھ والے دن اسی پولی پہ جو ہے دن دہاڑے موڈر سائیکل وعدت ہوئی تھی اور یہ جو امجد جو ڈوکر جو ہے یہاں پر ہمارا یہ ایسے جو یہاں پر آیا ہے پتا چلا ہے کہ یہ خود ڈاکوں کی پوش پر آئی کر رہا ہے تو میری اس میں یہ میں ایوان بارہ تک جو ہے ڈی آئی جی تک اور جناب چیف منسٹر تک اور جناب پرائم منسٹر تک یہ آواز پہنچنا چاہتا ہوں کہ جناب جو ہے یہ پولیس جو ہے اس کی نیگلیجنسی ہے یہ کس لیے تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں میری جو انتماز ہے کہ ہمارا جو حاجی مشتاق جو انتہائی شریف آدمی ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور پولیس والے ابھی تک جو ہے حاجی صاحب نے یہ بتلایا ہے آپ نے یہ روڈ بلوک کی ہے تو کتنی دیر تک اگر یہ مسئلہ حال رکھیں گے جاری ہے یہ روڈ اس وقت تک بلوک رہے ہوگا جب تک جو ہے ہمارے جو مرزمان جنہوں نے حاجی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے مردر کیا ہے اور یہ سویر لیس ان کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کی ہے تو میں یہ تمام جو ہے وانتوں کی آواز پہنچنا چاہتا ہوں اس وقت تک جو ہے یہ روڈ بلاک رہے گا جب تک جو ہے حاجی صاحب کے مرزمان جو ہے دیسل کر جو ہے ڈاکو جو ہے ان کو گرفتانہ کیا جا سکے افتخارو صاحب بٹی ایڈوکیٹرز کر رہا ہوں یہ ہمارے ڈسٹرک قصور میں لا اینڈ آرڈر سیچویشن بہت ہی خراب ہے آئے روز دن کو رات کو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ کل رات انتی اور ڈھائی انتی کے درمیانی شب یہ حاجی مشتاق صاحب ہیں جو انتہائی گاؤں کے شریف آدمی ہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں کہ یہ اپنے فارم پہ وہاں پہ اکیلے تھے رات ڈکیت آئے ہیں ان کے ساتھ زبردستی ایک تو لوٹا ہے ان کے ریپیٹر لے گئے ہیں وہ پیٹر انجن لے گئے ہیں وہاں کافی پانچ چھ لاکھ کی مالیت کا سامان بھی لے گئے ہیں اور سویر قسم کا تشدد کیا ہے جو انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے اور جو سب سے بڑی پریشانی والی بات ہے کہ جو گھر والے اور انجڑ جو پرسن تھے آجی مشتاق صاحب خود تھانے لے کے گئے ہیں ان کا میڈیکل ہوا ہے اور پھر وہ ریفر کر دیا گیا ہے ڈسٹک آسپیٹل قصور وہاں پہ میڈیکل ہوا ہے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اب تک کوئی کاروئی حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے نہیں کی گئی اور ریزلٹینٹلی یہ ہوا ہے کہ دو دن کی انجریز کے بعد حاجی مشتاق صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ رخصت ہو گئے انہی زخموں کی انہی ضربات کی وجہ سے اور گھر والوں کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اپنے انصاف کے حقوق کے لیے اپنے حق کے وصول کے لیے کہ وہ اپنی آواز انتظامیہ تک پہنچانے کے لیے دہشتگردی نہیں چلے گی ظلم کے یہ ذابطے ظلم کے یہ ذابطے سالموں جواب دو سالموں جواب دو دہشتگردی پولیس گردی پولیس گردی حاجی مشتاق کے قاتلوں کو غرفتہ کرو حاجی مشتاق کے قاتلوں کو غرفتہ کرو پولیس گردی پولیس گردی ظلم کے یہ ذابطے ظلم کے یہ ذابطے سالموں جواب دو سالموں جواب دو حاجی مشتاق کے قاتلوں کو یہ وہ جگہ جہاں پہ آج سب کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں سر آپ کیا بتانا چاہیں گے یہاں پہ کس طرح تھوڑا سمیں بریف کریں بھائی ایتھے ہم ایتھے رہتے تھے ساڑھنا زیادتی کر دی پولت بھی زیادتی کر دی وام بھی زیادتی کر دی پی اندر نہ لگ سانوں نے صاف نہیں ملیا تقریباً کتنے بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ جو رات کو یہ واقعہ بیشتے ہیں ابھی سڑک جو بلوک ہوئے یہ سب مل کے کیا فیصلہ کر رہے ہیں اب یہاں سے یہ ڈیڈ بوڈی کو اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں نہیں ابھی برساہ کو مطمئن کر دیا گیا ہے ہر طرح سے سیٹسفیکشن دے دی گئی ہے اور موزدین نے دیکھو بھی یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے گاؤں کا مسئلہ ہے ہمارا تو میں یہاں کا جیرمین بھی ہوں تو انشاءاللہ وہ جو وعدہ کیا ہے سچی صاحب نے وہ پورا کریں گے اور اب ہم ریکوست کر رہے ہیں وہ رساہ کو کہ وہ ڈیڈ بوڈی کو لے جا کے اپنے گھر تو اس کا تجیز و تکفیر ان کا بندبست کریں تو میری اس میں ہمارے ریکوست یہ ہے تقریباً دو دن پہلے یعنی کے افیار نہیں ہوئی مطالقہ پولیس نے نہ کوئی کاروائی کی ہے اسے دو دن قبل جو ہے میرے سامنے اسی پولی پر جہاں پر حاج صاحب کا یہ وقوع ہوا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ڈاکووں نے انسان ظلم کی انتہا کی ہے شریف آدمی تھا ہمارا کام کا ایک موتبر آدمی تھا شریف آدمی تھا تو دو دن قبل جو ہے روڈ ڈکیتی ہوئی ہے یہاں پر دن دہاریں ڈکیتی ہیں کوئی پولیس جو ہے اس پر ایکشن نہیں لے رہی پھر کی طرح آگے ہیں این دینا کارنا پہ وعدہ ہے اینو اینو ساڑے میک بہتا ہے اسی جن نہیں کرنا دے آپ دے میک میں واسطے نہیں کرنا دے پھر ساڑے خونچ کریں باز ہے اس تو بڑی گال کوئی ہے میرے لیے آنکھے لگو یار سارے سارے میری گالوں منو بس او نہیں اے بندہ سارے میرا پر آئے ہیں اسی کوئی اے نہیں بھی ساڑا پہلے واقف نہیں میری گال منو سانو انشاءاللہ تالہ ان صاحب ملے گا سانو بندہ چاہی دیں میرا کوئی مطالبہ نہیں سانو بندہ چاہی دیں گھنیا کی سے پولیس نہیں جائے گی جب تک ملزم نہیں پکڑیں گے ایک دن دو دن تین دن جتنے دن لگے گی پولیس یہی موجود ہوگی یہ پرامس کی ہے اسی جسا آپ نے چلو ٹھیک اور آپ کی میرے بانی آپ نے یہ اس کو کھولیں اور آپ کی باتی کھول گی یہ سڑ کھول گی کھلو یار چلو لے کے چلو جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک بحال کر دی گی ہے سچوں نے لوحقین ہے ان کو یقین دانی کرائی ہے کہ ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک مجرمان نہیں پکڑے جائیں گے کیمرو مین محمد حنیف کے ساتھ محمد ماجد ایئر وینیوز کوٹ رادا کشنگ